مرزا صاحب سر ناصف آپ نے ریزاین کیا ہے اس میں کئی سارے الیگیشنز لگایا ہیں آپ کے پارٹی پریسیڈنٹ جو کرنا ٹکا کے ہیں سی ایم ابراہیم پر جی 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 بلکل 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 جی سر اس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے سر پہلی چیز آپ نے اس میں بتائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لون مسلم کمیونٹی کا ایک بڑا لیڈر اسٹیبلش کرنے میں لگے ہوئے ہیں نہ کہ لیڈرشپ کو بھارنے میں کیا یہ اس بار میں آپ بتائیں گے سر بلکل یہی ان کا معاملہ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے جتنے بھی پارٹی میں ٹائلنٹیڈ لوگ ہیں کافی جو ٹائلنٹ رکھتے ہیں وہ لوگ ان کو بلکل درکنار کیا جا رہا ہے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اگر ان کا بھرپور استعمال کیا جائے جو بھی ٹائلنٹ ہمارے پاس ہے تو پارٹی کو بڑی حد تک کامیابی مل سکتی ہے انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائلنٹ ہے پھر بھی جو ہے وہ ان کو سائیڈ لائن کر کے تاکہ ان کا ایمیج ان پر غالب نہ آ جائے تو یہ وجہ ہے کہ وہ جو بھی ہمارے پاس موجودہ ٹائلنٹ ہے اس کو خاتمہ کر کے اپنی برتری بنا رہے ہیں یہی میرا دوسرا کوششن تھا کہ جو ٹائلنٹڈ نئے بچے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نئے لیڈرز جو اُبر رہے ہیں عمران پاسہ لے لیجئے ناصر استاد لے لیجئے سرپراز ہاشمی لے لیجئے تو یہ لوگوں کو پروجیکٹ نہ کر کر اپنے بیٹے کو پروجیکٹ کر دینا کیا یہ بھی ایک ریزن رہا ہے آپ کے ریزائن کرنے کے سن؟ نہیں بلکل صحیح ہے اگر یہ لوگ اُبر کر آ جائیں گے تو پھر ان کے فرزن کی جو ہے پاپولارٹی ماند پڑے گی اگر یہ لوگ جیت کے بھی آ جائیں گے تو بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے بیٹے کا جو ہے مرتبہ اور رتبہ جو ہے ان کے سامنے کم ہوگا اپنے بیٹے کا مرتبہ اور ورچس بنای رکھنے کے لیے جو بھی جتنے بھی آپ نام گنوا ان کے علاوے بھی بہت سارے نام ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جی سر میں آپ کو اس لیے بتایا سر آپ نے اپنے لیٹر میں منشن کیا ہے یہ چیز کے کلنگ سیکنڈ لائن لیڈرشپ کیونکہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ پوٹینشیلی بیدر سے سفراز آشمی ہو سکتے تھے گولورگا میں ایسٹیبلش لیڈرشپ ہے آپ کے جیڈی ایس پریسیڈنٹ کے آنے سے پہلے ناصر استاد ان کے کنڈیٹیچر کو کئی نہ کے نقصان پہنچارے بلکہ آپ نے بتایا ہے پٹیکلرلی ان کا نام لے کے بتایا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل وطا سکیں گے ہیں سر یقیناً بہت اچھی ٹیلنٹ ہے ہر اعتبار سے سفراز آشمی کی بات کر لیجئے یا تو پھر ناصر استاد کی بات کر لیجئے اور بھی ڈگر لوگ ہیں جب یہ نئے نئے آئے ہوئے تھے سیم ابراہیم صاحب مسون نے پوچھا کہ ہمارے پارٹی میں ایسے لوگوں کی ایک لیسٹ دیجئے مجھے جو ٹیرنٹ رکٹیاں اور جن کے اندر بات کرنے کی اچھی سلائیت ہو میں نے بھی دیا پھر ایک اور شخص نے بھی دیا ان کو لیسٹ بعد میں پتا چلا کہ جو ہے وہ ان کو پرموٹ کرنے کی لیے نہیں بلکہ سائیڈ لائن کرنے کی لیے مانگی گئی تھی جی 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 سر کافی کمبیر آ رہا آپ لگا رہے ہیں دیکھئے جب وہ پلاننگ کمیشن کے وائس پریسیڈنٹ تھے یا وہ جو لیڈ کر رہے تھے سر اس میں انہوں نے سیون تھاؤزن کروڑ روپیز جو ہے مائنورٹی کے لیے مانگا تھا سر تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ مائنورٹی کو جو ہے سائیڈ لائن کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ ختم کر رہے ہیں یقینہ انہوں نے سیون تھاؤزن جو ہے وہ مانگا تھا جی سر اگر وہ صحیح اور سچے لیڈر ہوتے مائنورٹی کا ان کو جو ہے خیال ہوتا تو اسی وقت وہ ریزائن کر دیتے جی اس وقت جو ہے آواز اٹھاتے within the congress حکومت میں آواز اٹھاتے کہ بھئی یہ مائنورٹی کی اوٹوں کے واجے سے یہ سرکار اقتدار پر آئی وی ہے اب کیوں نہیں جو ہے یہ مطالبہ پورے پورا کر رہے ہیں اس وقت آواز اٹھانے کی بجائے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کیلئے جب ان کو کانسل کا اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا پھر اس کے بعد میں ریزائن دے کر اب وہ باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل بے بنیاد باتیں ہیں بے تکی باتیں ہیں ان کا مقصد کمیونٹی کیلئے نہیں بلکہ خود کو فلورش کرنے کا ذاتی مفاد کیلئے کام کرنے کا مقصد ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ مطلب سی ایم ابراہیم کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خوم کے نام پر وہ پریسیڈنٹ تو بن گئے لیکن خوم کو وہ سائیڈ لائن کر رہے ہیں خوم کے لیڈرز کو اور خوم کو ہی برباد کر رہے ہیں اور خوم کو بیچنے کا بھی کام کر رہے ہیں جی 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 سر خوم کے نام پر جو ہے میں مسلم لیڈر ہوں میں آپ کو لیڈر بناوں گا فلاں بناوں گا اسرہ کا جھانسہ دیں کر جو ہے میں آپ کو اوڈ ڈلواؤں گا آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے مرتبہ کولار کی ایک سپیچ آئی تھی ان کی سرہیں کہ یہ جیت سی ایم اور سیرانات کی نہیں بلکہ یہ جیت سی ایم ابراہیم کی وجہ سے ہوگی تو اس طرح سے باتیں کر کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا میں واحد لیڈر ہوں جی سر پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر کہ جو شخص صرف ایک الیکشن جیتا ہے اس کو آپ نے سٹیٹ کی پرسیڈنشپ کیسا دی دی سر یہی تو گلتی ہوئی ہے کمار سوامے سے اور دیوگڑا جی سے انہوں نے سمجھا کہ بھئی نائنٹی فور کا معاملہ الگ تھا اس وقت بہت سارے لیڈرز پارٹی میں موجود تھے اس وقت انہوں نے جو ہے ان کو صدر بنایا تھا اب ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ وہ جیت جو ہوئی تھی نائنٹی فور میں وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ سوچتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ کرشما اب بھی دور آ جائے گا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا بلکہ ان کی وجہ سے جتنی سیٹیں آنی چاہیتی جنتہ دل کو اس سے بھی ڈراسٹیکلی کم ہوں گی سر میں آپ کو آخری لوکشن پوچھوں گا جس پہلا میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ گلوبرگا میں ناصر استاد کا نام نہیں دینا اور وہاں پہ پوٹینچل اور کینڈیڈیٹ سے بتانا کہیں نہ کہیں جی ڈی ایس کو وہاں پہ ان کی جیت پانے کی کوشش کو ناکام کر رہا ہے یا پھر ڈیمیج کر رہا ہے یقینا یہ ان کی ڈیلے ٹیکٹک ہے جس کی ذریعے لوگوں میں کنفیوجن کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے ان کے ذاتی لیڈرشپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے ناصد اسطاد وگرہ جو بھی ہیں یہ ان کا سمجھو یہ انٹرنل سوچ اس طرح سے ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو ڈیمیج کیا جائے جی سر سر میں آخری کوششن آتا ہوں بیدر کو لے کر سر بیدر میں سر ہمنا آباد میں اپنے ویٹے کو پروجیکٹ کرنا کیا وہاں پہ لوکل لیڈرشپ نہیں تھی پہلا سوال دوسرا سوال یہ بسوکلیان میں وہاں پہ ایک مسلم لیڈرشپ دی گئی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ واپس لی جائے گی اور بیدر میں یہ کنفیشن بنا کر رکھنا ینگ لیڈرز کے بیچ میں یہ تین کوششن سر سٹیب بیس سر میں آپ کو آپ سے انسر چاہوں گے سر آپ سے دیکھئے یقیناً مجھے لگتا ہے کہ بسوکلیان میں مائنورٹی کی سیٹ کو واپس لیا جائے گا جی سر علاوہ اس کی کیونکہ ان کا فوکس جو ہے صرف ان کو صرف ہمنا بات پر کرنا ہے اس وجہ سے بسوکلیان کو نظرانداز کیا جائے گا اس کے لیے وہاں سے مائنورٹی کی کینڈری لیچر کو بھی نکال لیا جائے گا ایک بات دوسری بات جو ہے چونکہ ان کے فرزن کو پروموٹ کرنا ہے بیدر زلے میں اور جو بھی بیدر زلے میں انکلیڈنگ بیدر سٹی کی جتنے بھی نوجوان خائد ہیں لیڈر ہیں ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے تاکہ ایک پیغام یہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ بیدر زلہ ہی نہیں بلکہ پورا ہیدر آباد کرناٹک میں کوئی اور خیادت مضبوط خیادت نہیں ہے میں اپنے بیٹے کو یہاں پر بھیج کر ایک مضبوط خیادت کی بنیاد دالنا چاہ رہا ہوں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ پورے کرناٹک میں اگر کہیں خیادت کہیں ہیں وہ ہے ہیدر آباد کرناٹک میں چاہے آپ سرفراز ہاشمی کی بات لے لو اسودودین صاحب کی بات لے لو یا ناصر حسین استاد کی بات لے لو ایسے بہت سارے لیڈر وہاں پر موجود ہیں جو جن کے اندر بلا کی صلاحیت اور ٹیلنٹ ہے ایسے ٹیلنٹ ٹیلنٹیڈ لوگوں کو نظر انداز کر کے یہ اپنے بیٹے کو وہاں پر پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے جو کہ خوم کے لیے بہت ہی نقصان دا ثابت ہوگا سر کے خوم کے نام پر خوم کے سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو ختم کر کر اپنے بیٹے کو آگے کر رہے ہیں سی ام ابراہیم بول کے یہ بولنا چاہ رہا سر اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی منشا یہی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ بیچ میں ٹکٹ کے لیے اور بھی دعویدار موجود تھے ان کا مزاج اس طرح سے ہے کہ ان کو ایک مرتبہ بولا کے بات کرنا بھی سی ام ابراہیم صاحب نے گوانا نہیں کیا ان کا ایٹیوٹی اس طرح سے بنا ہوا ہے اگر واقعی میں یہ خوم کے ہمدرد ہوتے سی ام ابراہیم صاحب ان کو بلوا تھے بات کرتے بات کر کے ان میں سٹلمنٹ کروا تھے کہ آپ کو فلان دیا جائے گا اتمنان کرنے کی کوشش کرتے لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا ایون فون کر کے بات کرنا بھی گوانا نہیں کیا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمنا بات کیلئے اور ہیدر آباد کرنا یہ وہاں کے نو جانوں کیلئے انسلٹ کی بات ہے سر آخری کوششن میں پوچھوں گا آپ جی ڈی ایس کے نیشنل ایگزیکیٹیو میمبر تھے سر اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ پر بھی الزام لگے گا کہ آپ کوئی چیز پوچھے تھے اس کے وضع میں آپ کو نہیں مل پائی اس لئے آپ نے سی ایم ابراہیم پر اتنے سارے الزام لگائے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں سی ایم ابراہیم صاحب کو خود کو معلوم ہے میں نے ان سے کوئی عہدے کی طلب نہیں کی کیونکہ میرے پاس جو عہدہ ہے وہ کافی بڑا ہے نیشنل ایگزیکیوٹی کمیٹی کا میمبر ہوں میں نے ان سے صرف کام کا مطالبہ کیا تھا میرے لیے سیاست بہت اہم پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میرے لیے کوئی ذریعہ مارش نہیں بلکہ ایک بہترین خدمت قلق کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی سیاست کی ہم اگر بنیاد رکھیں گے تو آنی والی جنریشن کیلئے بہت کارامت اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے میں سمجھا تھا کہ جیڈیس ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اچھی لیڈرشپ کو اُبھارنے کے لیے اگر کام کیا جا سکتا ہے تو جیڈیس میں کام کیا جا سکتا ایسی میری سوچ تھی لیکن مجھے کام کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا میری بات کو سمجھتے ہوئے ہمارے ایک لیڈر ہیں تھپی سوامی صاحب انہوں نے کچھ ایک پتا چلا کہ اس طرح پروگرام ہو رہے ہیں انہوں نے دیلیبریٹلی ان پروگراموں کو کٹ کروا دیا تو اسی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لیڈرشپ کو پرموٹ کرنا یا کروانا ان کا مقصد نہیں بلکہ خود کو پرموٹ کرنا ان کا اصل مقصد ہے جس کے وزے سے پارٹی کوئی نہیں بلکہ قوم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے بہت شکریہ سر آپ نے خیمتی وقت ہمیں دیا آپ نے بھی انٹروی لیا بہت بہت شکریہ السلام علیکم